حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک کھانا نہ کھاتے تھے جب تک ان کے ساتھ کھانے میں کوئی مہمان شابل نہ ہوتا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک ہفتے تک کوئی مہمان آپ کے گھر نہ آیا آپ علیہ السلام مہمان کی تلاش میں خود بھی کئی مرتبہ گھر سے باہر تشریف لے گئے تاکہ اگر کوئی مسافر بھی مل جائے تو اسے اپنے گھر لے آئیں اور کھانے میں شریک کریں ایک ہفتے کے اس فاقے نے آپ علیہ السلام کو بے حد کمزور کر دیا تھا آخر کار آپ علیہ السلام کو ایک ہفتے کے بعد ایک بیمار اور کمزور بوڑا شخص مل گیا جو بھوک سے بے حال تھا آپ علیہ السلام نے اس کو کھانے کی دعوت دی تو وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ بہخوشی گھر چلا آیا آپ علیہ السلام نے اسے نہایت عزت و احترام کے ساتھ دسترخواں پر بٹھایا اور اس کے آگے کھانا رکھا جب کھانا شروع ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حسب معمول بسم اللہ شریف پڑھنا شروع کیا جبکہ اس بوڑے نے بسم اللہ نہ پڑھی آپ علیہ السلام نے حرانگی سے اس سے دریافت کیا کہ تم نے کھانا شروع کرنے سے قبل بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی اس نے کہا کہ میں مسلمان نہیں بلکہ آتش پرست ہوں آپ علیہ السلام نے جب اس بوڑے کا جواب سنا تو اسے دسترخواں سے اٹھا دیا اور دل میں افسوس کرنے لگا کہ میں نے ایک غیر مسلم کو اپنے دسترخواں پر بٹھایا اور مہمان بنایا اور اللہ عزبہ جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب وہی ناظر کی اور فرمایا کہ خلیل علیہ السلام ہم جانتے ہیں کہ یہ ہماری بجائے آگ کو اپنا رب جانتا ہے اور اسی کے آگے سر جھکاتا ہے ہم اس کے باوجود سو سال سے اس کو رزق پہنچا رہے ہیں تو اس کی بات سن کر اسے ایک وقت کا کھانا نہ کھلا سکا اور اسے اپنے دسترخواں سے اٹھا دیا نیکی کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہوتا نہ ہی نیکی کسی کا رنگ اور نسل دیکھ کر کی جاتی ہے نیک کام کا سیلہ اللہ عزبہ جل کی جانب سے ہے اور اللہ عزبہ جل جسے چاہے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے کسی کے مذہب رنگ اور نسل کو دیکھ کر نیکی کو ہرگز نہ چھوڑو